باز کتھ چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں تو ماں بے چین ہو جاتی ہیں جب دوپہر کے وقت پھول جیسے بچے کملا جاتے ہیں تو ماں انہیں بند کمرے میں کوئی کھانا یا کوئی ٹوفی یا کوئی اور چیز یا چاکلیٹ دیتی ہیں کہ بیٹے یہ کھالو تو وہ بچے نہیں کھا رہے ہوتے تو ماں کہتے ہیں پتہ کھالو کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ بچے بھی کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ جو صوفیاء کو مراقبوں سے ملتا ہے وہ ایک بچے کو بھی نصیب ہو رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ کڑکتی دھوپ برستی گرمی زبان کانٹا ہونڈ خوش تھنڈا پانی دستیاب دروازہ مکفل کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے لیکن بندہ ایک گھونٹ بھی نہیں پیتا وضو کرتے بھی احتیاط کرتا ہے کوئی کترہ حلق سے نیچے نہ اتر جائے کیوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جو چیزیں صوفیاء کو مراقبے سے نصیب ہوتی ہیں ماہ سیام میں اللہ اس دولت کو بانٹ دیتا ہے چھڑک دیتا ہے بارس کی طرح وہ دولت برستی ہے اور یہ تصور ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہم پانی نہیں پیتے اللہ دیکھ رہا ہے مرغن غزائیں موجود ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہم کھانا نہیں کھاتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے لیکن جب رشوت لے رہے ہوتے ہیں اللہ اس وقت نہیں دیکھتا جب نظر بھٹک رہی ہوتی ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا جب خیال بہک رہا ہوتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا جب سوچوں میں آوارگی آتی ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا تو یہ صرف وہ کھانے اور پینے کوئی دیکھ رہا ہے باقی امور زندگی کو نہیں دیکھ رہا اور وہ کیا صرف رمضان میں دیکھتا ہے غیرے رمضان میں نہیں دیکھتا تو یہ جو نور اترا تھا ماہِ سیام میں اس کو اپنے اندر اگر جذب کر لیا جائے تو زندگی سبر جاتی ہے جو مراقبوں سے حاصل ہوتا تھا ماہِ سیام میں وہ می کی طرح برسا اور ہم اس کے اپنے اندر سمولیں جذب کر لیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری زندگی نور نہ لا نور ہو جائے گی اور یہ تصور جب انسان کی زندگی میں جم جائے تو یہ گناہوں سے روکنے کا موصل ذریعہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے مجھے بتائیے اس سے بڑا ہیجان انگیز بھی کوئی منظر ہو سکتا ہے کہ حسن کی پتلی ہے اور جو ہے وہ اس کی ایک ایک ادا اور عشوے سے قیامتیں پھوٹتے ہیں اور وہ خود جنابِ یوسف کے سامنے اپنے حسن کو پیش کر رہی ہے ساتوں دروازے بھی مکفل ہیں بوت کے اوپر بھی کپڑا ڈال لیا اور زلیخہ حضرتِ یوسف کو خود کہہ رہی ہے ہے تعلق یوسف اب تو آ جاؤنا زیادہ آنکھ اٹھا کے میرے جلوے دیکھو لیکن جنابِ یوسف کیا بولتے ہیں قَالَ مَا ظَلَّا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہا تو سات دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی اور موٹا کھیس ڈال کے اپنے زوم میں اپنے جھوٹے خدا سے بھی شرم کرتی ہے اور اس سے چھپ گئی میں اس خدا سے حیاء کیوں نہ کروں جو ساتھنی کوٹھلی میں بھی دیکھا پھر اتنی روشنیاں برسی اتنا یقین برسا کہ گناہ کیا گناہ کا تصور بھی محال ہوگی تو مجھے بتائیے کتنا حیجان انگیز منظر تھا جب حسن قدموں میں بچھنے کے لیے خود بہتاب تھا اور حضرت یوسف جوانِ رالا ہے جوانی اور شباب پورے باکپن پہ ہے اور ادھر حسن مچل مچل کے قدموں میں بچھ رہا ہے لیکن یہ جذبہ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ایسی رکاوٹ بنتا ہے قَالَ مَا ظَلَّا تو یہ یقین جب بندے کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر انسان کے لیے گناہ سے بچنا کوئی مشکل لے آتا ہے گھر میں فاقع ہوں مشکل میں بندہ پسا ہو اور اس کو رشوت مل رہی ہو تو پھر اپنا ہاتھ روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے بلکتے بچوں کا خیال آتا ہے لیکن جب یہ خیال ہو کہ میرا رب میرا رازق ہے اور میرے اس عمل کو دیکھ رہا ہے تو پھر بندہ اس کو پرے کا کی حیثیت بھی نہیں دیتا اور جب وہ پاؤں کی ٹھوکر کبھی نہ رکھے تو پھر اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُكُهُ مِنْحَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ تو یہ کر کے دیکھ میں تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں تو اپنے یقین کو کھڑا کر کے دیکھ میرے اوپر اعتماد کر کے دیں میرے حضور نے فرمایا اللہ پر توقل کرنے کا جو حق ہے اگر تم ادا کرو وہ تم ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو اتا کرتا صبح گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں ہمیں تو پتہ ہے دفتر میں جانا ہے ہمیں تو پتہ ہے دکان پہ جانا ہے ہمیں تو پتہ ہے فیکٹری میں جانا ہے ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم نے فلان جگہ جا کے دھیاری لگانی لیکن ان کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا کوئی فیکٹری نہیں ہوتی جدھر جی آیا صبح جو ہے وہ اڑان بھر دی بند توقل پنچی اٹھ دے خرچ نہ پلے زیرہ ہو نہ کوئی راز ہے نہ کوئی کاروبار ہے لیکن کبھی ایسا رویا کہ شام کو خالی پیٹ آئے ہو تو کہا اگر تم اللہ پہ توقل کر لو وہ بھی تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو رزق اتا کرتا ہے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے ہنس یہ سچے موٹی خاتے ہیں اور آپ پنساری کے پاس موٹی لینے جائیں تو ہزاروں روپے تولے کے معاشر کے حساب سے آپ لیں تو پھر بھی آپ سوچتے ہیں کہ بدا نہیں یہ خالص دیا یا نہیں دیا وہ اتنے نایاب اور کمیاب ہیں کہ آپ معاشر اور تولوں میں خریدتے ہیں اور پھر بھی آپ کو شک رہتا ہے کہ یہ خالص ہیں یا کہ نہیں اور ہنس کھاتا ہی وہ ہیں اور دنیا پر ایک نہیں لاکھوں کروڑوں ہنس ہیں اور روزانہ صبح و شام کھاتے ہیں اور پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور اللہ انہیں روز عطا بھی کرتا ہے تو یہ مالک وہ ہے رازق ہے جب اس پہ توقل اور اس پہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر مشکل نہیں رہتا پھر آسانی پیدا ہو جاتا تو روزوں میں اللہ تعالیٰ یہ یقین دیتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے بندہ یہ تیقن پیدا کر لیتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہاں ایک اور بھی تسلی ہے ہم ہزار گناہگار سہی ہم ہزار سیاہگار سہی لیکن ہمارا رب پہ کتنا یقین ہے رمضان میں پتا چلتا ہے کہ اس ذات پہ ہمارا کتنا تیقن ہے کتنا یقین ہے جس کو دیکھا نہیں چھوہ نہیں بات نہیں ہوئی جو تصور خیال کی حدود سے براہ ہے اتنا یقین ہے کہ ہم پانی نہیں لیتے کھانا نہیں لیتے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کاش کہ اس کو ہم اپنی پوری زندگی میں پھیلالیں اور اس کو زندگی میں جب ہم تاری کر لیں گے تو پھر گناہ کرنا محال اور ناممکن ہو جائے گا اور زندگی نور اور ناممکن ہو جائے گی اور یہی تقویے کا حصول ہے اچھی بات دوسروں تک پہنچانا سب کے جاریہ ہے ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے